ویلکم ایٹ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بائنس آپ سالار کی پروموشن کو لے کر ایک بہت کمال کی نیوز آئی ہے بیسیکلی گئیز اس پروموشن کی جو نیوز ہے نا اس میں بہت ساری اپ ڈیٹس اٹومیٹیکلی کور ہوں گے جس کو لے کر میں بڑا ایکسائیٹیڈ ہوا مطلب کی اسی گئیز یہ جو پروموشنل نیوز ہے نا اس میں سالار کا گانا کب آنے والا ہے سالار کا ٹریلر کب آنے والا ہے اور کچھ کیا ہونے والا ہے سب ڈیٹس آگئی تو مجھے لگا کہ بھائی اور ہمیں کیا چاہیے تو یہ پروموشنل نیوز کونسی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ بتاؤں اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا ہی ہے وہ تو افکورس بھائی صاحب اب تو ہمارا ڈائیلوگ بن چکا ہے لیکن اسی کے ساتھ شورتی حسن جو کہ بھائی صاحب آپ کو بتاؤں یہ ہے سالار کی main female actress ہے بھائی ان کا ایک انٹریو ہے آپ سب سے پہلے یہ سنے I mean it when I say سالار has been much more than a movie for me It's amazing It's like a family I found Everyone worked really really hard Yes it's a big action film I know the toll it takes on someone like Prabhas who is like fronting it I know the toll it takes on the technicians and the crew Because it's huge And the pressures high and the physicality of working on a film like this for two years two and a half years Do you feel the toll? No Do you take the toll? I didn't have to do any action so It's dusty but apart from that I'm fine And finally before I Now guys see after listening to her interview you will know that Salaar is not a small film It's not a small film I told you that We have to have the pressure That was a big big film It's very big time spent the time We've spent a lot of time As a family we have to spend some power As a family we have to all He has to be covered And quackle When we look at the news The news news The news news The next month ہونے والا ہے جو کہ کل سے سٹارٹ ہے نیویمبر بھائی سب نیویمبر کا منت کمپلیٹ سالار پروموشنل منت ہونے والا ہے اب دیکھیں آپ لوگوں میں سے افکرس بہت سے بھائی لوگ بولیں گے کہ بھائی افکرس دیسمبر میں مووی نے آنا ہے تو اس سے ایک مہینہ پہلے پروموشنل منت ہی ہوگا تو بھائی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا بہت سی فلمز ایسی ہوتی ہیں جن کی ریلیز ڈیٹ سے ایک ہفتہ پہلے دو ہفتہ پہلے پروموشنل سٹارٹ ہوتی ہے اور بھائی سالات تو آنے ہی ٹوئنٹی سیکنڈ آف دیسمبر یعنی کہ بھائی سب دیسمبر کے تھرڈ ہفتے میں آنے ہے تو دیسمبر کے سٹارٹ میں بھی پروموشنل سٹارٹ ہو سکتی تھی بھائی میکرس نویمبر سے ہی پروموشنل کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے گئیز میکرس کے اکورڈنگ جو مجھے نیوز مل رہی ہے اس پہ سین سینریو یہ ہے کہ پہلے گانا آئے گا لیکن گانے سے بھی پہلے ٹوئنٹ آف نویمبر یعنی دیوالی پہ ہمیں سالات سے ریلیٹڈ کچھ دیکھنے کو ملے گا گانا گئیز وہ ہو سکتا ہے یا نہیں اس کی نیوز کم ہے کیونکہ ابھی جو مجھے نیوز ملی اس کے اکورڈنگ دیوالی پر گئیز کوئی گانا نہیں ہے دیوالی پر یا تو ہمیں کوئی پرانا پوسٹ یا سمتھنگ میں بھی کچھ اور لاکر دے دیا جائے لیکن دیوالی پر بس یہ ہے کہ وہ لوگ وش کر دیں گے ایزا مطلب اپنا آپ سمجھے کہ پروموشن پروپر طریقے سے سٹارٹ کرنے گے یعنی کہ آپ سمجھے کہ پندرہ جو ہے نا پندرہ نویمبر کے آس پاس پندرہ سے بیس یا آپ یہ بھی بول سکتے کہ دس سے بیس کے میٹ میں ہمیں بھئی سب سالار کا پہلا گانا دیکھنے کو ملنے والا ہے اب گئیز نیوز یہی مل رہی ہے کہ بھئی یہ جو گانا بھی ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے سکیل پر شوٹ نہیں کیا گیا اس گانے کا بھی جو سکیل ہے وہ بہت بڑا ہے پھر اس کے بعد میکرز آ جائیں گے ٹریلر کی طرف اور ٹریلر کی نیوز یہ ہے کہ ایکزیکلی یہ لوگ ٹریلر فرسٹ ویک آف دیسمبر میں ریلیس کریں گے یس فرسٹ ویک آف دیسمبر میں ہمیں سالار کا ٹریلر آئے گا اب گئیز دیکھیں یہ جو دو ٹریلر تھے یہ بلکل نیوز تھی ایون تاکہ وہ دو ٹریلر جو تھے نہ سوری دو ٹیزر تھے ہاں دو ٹریلر ایک ملب کے آلڈی بنا پڑا تھا ایک کیا ملب کے آپ سمجھئے دو بنے پڑے تھے لیکن میکرز کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ یہاں پر پرشانت نیل کچھ بھی چیزیں سپوائل نہیں کرنا جاتے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزوں کا مزہ ہے وہ آپ کو ٹھیٹر میں دیکھنے کو ملے اب اس کو لے کر میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور ایکسائٹیڈ نہیں بھی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ سالار کتنی بڑی فلم ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ سالار کتنی بڑی فلم ہے بڑک نیوٹرل آڈیرز جس کو جب تک آپ نے کچھ دکھایا نہیں وہ بلیو ہی نہیں کرے گی تو افکورس آپ اس کو کچھ ایسا لا کر دے دو جس کو دے کر وہ بولے کہ بھائی بس سالار ہی سالار ہے کیونکہ چھوٹا موٹا تو کلیش نہیں ہے ڈنکی کے ساتھ کلیش ہے ایکوامین بھی ہے تو افکورس بھائی صاحب بہت سنبھل کر چلنا پڑے گا پاکی ہوپ فورتہ بیس لیٹسی دیکھتے ہیں کہ سالار کو لے کر کیا ہوتا ہے ابھی تک تو گئیز جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کل دنکی کا سالی کل نہیں پرسو ڈنکی کا ٹیزر بھی آنے والا ہے تو اب اس ٹیزر کے بعد کیا ہائپ بنتی ہے کیونکہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ سالار کا جب سے یہ جو اناؤسمنٹ ہوئی ہے نا کلیش والی اس کے بعد سے سالار کا تو ٹیزر آیا پڑا ہے لیکن بھائی صاحب ڈنکی کا ٹیزر کوئی میٹیریل نہیں آیا پڑا تو ابھی ڈنکی کا فرسٹ میٹیریل آ رہا ہے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی ہائپ زیادہ ہے اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ میکرز پر شاد نیل کوئی صحیح سے ڈی سیاں لے پائیں گے باقی ویٹ کرتے ہیں ابھی تک کیلئے اتنا ہی خوبصورت کو ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگ دیا نو ہی رہے تینکس پر وچنگ